السلام علیکم ایڈوکیشن انفارمیشن میں خوش آمدید ویسے تو خیبر پختونخواہ اور فاتح میں پہاڑو کا بہت بڑا سلسلہ واقع ہے جو کہ خوبصورتی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن کوئی سلمان نہ صرف جنگلات کی لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے بلکہ اس کی ایک تاریخی حسیت بھی ہے کوئی سلمان ڈیرہ اسمائل خان سے مغرب کی طرف تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے جو کہ سابقہ ایف اور ڈیرہ اسمائل خان درازندہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تاریخی لحاظ سے تخت سلمان کوئی سلمان بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلمان نے کسی زمانے میں اپنا تخت نصف فرمایا تھا جس کی وجہ سے یہ چوٹی بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن مفتی محمد زاکر کے مطابق کسی بھی اسلامی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ یہاں حضرت سلمان نے کسی زمانے میں اپنا تخت نصف فرمایا تھا یہ چوٹی چار ہزار میٹر بلند ہے اور اس کی سہر کے لئے بہت سے سیاہ کافی دشوار گزار راستہ تائے کر کے آتے ہیں اور قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں لوگ وہاں جا کر جانور کے قربانے کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اس کے چاروں اطراف پہاڑوں کا سلسلہ واقع ہے جو کہ لوگ کیس غر منڑا تور غر شین غر اس علاقے کا مشہور اور معروف جگہ ہیں کیونکہ ماضی اور آج بھی اس جنگل کی بے دریخ کٹائی کی جاری ہے اس میں کئی قیمت پودے آج بھی موجود ہیں جو مختلف قسم کی عدویات تیار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اور مختلف قسم کے جان رکی نشو نما کے لئے کام کرتے ہیں یہ پہاڑی سلسلہ دیرہ اسماعیل خان سے لے کر راجانپور اور آگے سندھ کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے اس کی ایک جانب پنجاب اور دوسری جانب بلوچستان کی اجلہ ہیں جس میں زلہ جوب شہرانی اور زلہ مسخیل واقع ہیں اسی طرح بارک خان کا بھی کچھ علاقہ اس کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے یہ پہاڑوں کا سلسلہ شمال اور جنور میں چار سو کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا ہے اس کی سب سے بلند چوٹی تخت سلمان کہلاتی ہے جو ستہ سمندر سے گیارہ ہزار تین سو فٹ کی اونچائی پر ہے کوئی سلمان کا سب سے اونچا خوبصورت اور تاریخی امیت کا حامل حصہ شہرانی میں واقع ہے کوئی سلمان یا قصہ غر کا زیادہ تر علاقہ شہرانی ایف آر ڈی آئی خان اور کچھ علاقہ زلہ شہران بلوچستان میں واقع ہے یہاں کی آبادی تقریباً ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہے سیر و سیاحت تعلیمی معلوماتی کلچر خوشی اور کاروباری مقاصد کے لیے اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے زلہ جوب اور زلہ ڈی رسمان خان کے گرم موسم کے درمیان میں کوئی سلمان بڑا خوشکوار موسم رکھتا ہے اسے علاقے میں تفریح مقامات کی خاصی کمی ہے اگر ارباب اقتدار توجہ دیں اور کوشش کی جائے تو اس کو ایک اچھے تفریحی مقام کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت چوٹیاں سر سبز درخت اور بہت ہی خوبصورت جھیلیں بھی ہیں یہاں کا پانی بہتا ہوا نیچے پنجاب میں داخل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں پر بارش ہونے کی وجہ سے پنجاب کا میدان علاقہ جس میں توسا ڈیرغازی خان راجانپور یہ سب متاثر ہوتے ہیں حالیہ سیلاب سے ہی بہت سی امواد ہوئی اور جانی اور مالی نقصان ہوا یہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اور مضبوط ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کو محفوظ کر لیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ